بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوز کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں اعلانات یہ ہیں عوام دوبارہ لاغڈاؤن اور ازادی سے محرومی بداشت نہیں کریں گے ڈاکٹر راجہ کربی کا ایک بیان آگیا ہے بڑا اعلان برطانیہ کے مروف ڈاکٹر رائل سوسائٹی آر میڈیسن کے صدر پروفیسر راجر کربی نے کہا ہے کہ عوام دوبارہ لاغڈاؤن اور اپنی ازادی سے محرومی بداشت نہیں کریں گے اگر ملک میں ایک اور لاغڈاؤن نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو فضادات پھوڑنے کا بھی خطر ہے اگر ایک اور مکمل لاغڈاؤن نافذ ہوا تو لوگ ہنگامہ کریں گے مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہسپتاروں میں انفیکشن زیادہ مریضوں کے داخلے اور ہمواد کی شرم اضافہ ہو تو کچھ اضافی پروفیانیہ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے مزید کہا گیا رہا ہے برطانیہ وہاں مکمل طور پر پروائی میں سے بار نہیں ہے اس کے باوجود وہاں یہ ختم ہو چکے ہیں مگر اتیاد برطانہ لازم ہے تیس ماہ دوزر بیس کو پہلا لاغڈاؤن شروع ہونے کے بدو سال مکمل انکسلسل میں ایک انٹرویو میں راجہ کربی نے کہا ہے کہ برطانیہ نے بران کے دوران اچھی طرح خود کو محفوظ بنا لیا ہے اگر دوارہ لاغڈاؤن نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ برداشت نہیں کریں گے اگر بیلجیم طرز پر فضاد پھور سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم سماجی اختلافات سے بھی پیدا ہونے والی ایک نئی لہر اور بی اے ٹو کے لینے والے اومی کرون کے زیادہ قابل منتقلی قسم کے اضافہ پاریف کرماند ہیں سامنے آنے والے عداد شمار کے طابق نائے انہیں ستر سال سے زیادہ عمر کے انتیس افراد میں سے ایک متاثر ہوا ہے ہزپتال میں داخل ہونے کی شعرہ بھی بڑھ رہی ہے پہلے کمبال میں یہ شعرہ تقریباً پچاس سے زیادہ ہے شعرہ پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے سید کمالکان سپرنگ بوسٹر ویکسین مہم کاغاز کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے جائزہ لے رہے ہیں جس کے ممکن ہے دور پر جاس لاکھ کی قریب لوگوں کو پیشش کی جائے گی بشمول پچھتر سال سے زیادہ مر کے اور بارہ سال سے زیادہ مر کے وہ لوگ ان کے مدافتی نظام کمزور چکے ہیں انہیں چوتھی خوراک لینے کا موقع ملے گا لیکن مزید یہ خوشخبری ہے کہ تمام اس وقت پر بندی ختم ہے اور کوئی لاکھ ٹون نہیں لگنے جا رہا آنے والے دنوں میں چھے لاکھ تک بھی لوگوں کو دعوتنا میں بیجے جا سکتے ہیں بلیک پول میں ٹوری اسپینگ کا آنفرنس سے خطاب کرتی وزیر اعظم بوریس چونسن نے بھی لوگوں پر رضور دی ہے کہ وہ اس پیشش کو قبول کرنے اپنا ایک سو بینار موقع کرنے جارہی ہے دوستو ایک سیمینار منعقد کرنے جارہے ہیں وان ہنڈرڈ پورے ہونے کے بعد تو بہرحال خوشخبری ہے یہ مطلب کوئی لاکڈاؤن نہیں ہے کوئی وائرس آجے کوئی کچھ بھی ہو جائے تو مزید جائے کے پابندیاں نہیں لگنے والی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو بھی سسٹرائج کریں میں تک کسی نیک سوڈیو ایک سو بینار خیال رکھی اللہ حافظ